ہلو دوستو یہ ہمارے پاس جو ہے چوران میں تیرہ رویال پلے اس کو بولتے ہم رویال پلے پی جی فائب اور یہ ہمارا ایشین پینٹس کا ایشین پینٹس کمپنی کا رویال پلے پی جی فائب ہے اور اس سے پہر دوستو میں نے جو دیوار پر بیس لگا دیا ہے رویال لگزری ملسن کا بیس کوٹ لگا جاتا اور تین تین کوٹ میں لگا جاتا کہ کوئی جوڑ نہیں پیٹھ پانی آہے اور اوپر سے معجب کوٹ بھی اس میں ڈالا تھا تو پاک پر ب کے پانی اس میں پانی ہم نے اگر ہم نے مرجخ کوٹ نہیں ڈالنا ہوتا ہے تو اس کے اندر پانی صرف ہمم لی ٹو سے ڈیڑھ سو گرام مفیرض جو فیج بنانا ہے ہم نے تو اس کے اندر اب ر�یڑ سو گرام تک وہ نہیں ڈ physically میں رویال پلے میں ڈیڑھ سو گرام تک ڈال سکتے ہیں اور واجر مری و among 5011 ڈالنا ہوتا ہے Nuraro کم سے کم 300 گرام پانی لے لیتا ہے کیونکہ وہ پھولتا ہے اور مال کو گاڑا کر دیتا ہے اس کی وجہ سے پانی تھوڑا زیادہ ڈالنے پڑھتا ہے اور یہ ہمارا ہم نے فیز بنانا ہے تو فیز بنانے کا طریقہ ہے تو دوستو سبی کو پتا ہے یہ نورمال یہ جو نہیں جانتے ہیں ان کو تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے تو جو ہمارا ایک جو جو پلاسٹک پینٹ ہو گیا یا پھر رویا لگزری ملسل پینٹ ہو گیا یا پھر ہمارا رویال پلے ہو گیا تو ان کا ایک ڈھکن ہوتا ہے جیسے یہ ڈھکن ہے ڈھکن کے اندر چار نشان ہوتے ہیں اور اس کے جریعے سے آپ بڑے آسانی کے ساتھ گول گول سرکل بنا سکتے ہو اور بہت ہی ایزی بنانا ہے بس اس کا دھیان آپ کو یہ رکھنا ہوتا ہے کہ سرکل سے سرکل ملنا چاہیے اور ہاتھ آپ کو ایک ہی ڈھکن میں گھمانا ہے ہاتھ اگر آپ کا ٹھک ٹھک گھومے گا تو یہ سرکل آپ سے آپ بنتے چلے جائیں گے اور اس طرح کا آپ کا فیج جو ہے ملکل پر اوپر آئے گا بن کے کہیں کم بڑتی کچھ نہیں آئے گا اور ایک دم ساندار دیجان آپ کا نکل گیا دیوال کی جو لک ہے وہ بہت بہترین آپ کی لگنے والی ہے تو بننے کے بعد تو یہ اتنا ساندار بنایا ہے اور دیوال جو ہے لک ہے اس کا بہت شاندار ہے تو دوستو ابھی تھوڑا فائش کر کے بھجائیے ویڈیو کافی دے ملک ویڈیو بڑی ہوتی ہے تو تھوڑا بھجا دیتے ہیں دست سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا آپ کا سمجھ بچ جاتا ہے اور شورٹ کٹ میں آپ سمجھ جاتے ہو تو یہ ہمارا رویال پلے پی جی فائب تھا اس میں اور اس چیز میں ہم نے دیجان نکلا آپ چاہیں تو رویال پلے میٹریلک ہوتا اس میں بھی یہ دیجان نکال سکتے ہو مطلب رویال پلے میٹریلک سے یا رویال پلے پی جی فائب سے ان میں دونوں میں یہ دیجان نکل جاتا ہے اور بہت ہی آسانی آسان طریقے سے نکل جاتا ہے جیسے آپ دیکھئے کس طرح سے اگر بیچ مکر جگہ چھوڑ جاتی ہے تو انگلی کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح سے کور کر سکتے ہو انگلی کے ساتھ یہ دیکھیں اور آپ کا ڈیجان نکل جائے گا آسانی کے ساتھ اور آپ نے میٹریل جو چڑھانا ہے وہ بہت ساتھ سے چڑھانا ہوتا ہے بس اس کا جوڑ آپ نے دھیان خاص کر کے دھیان دینا ہوگا وہ جوڑ جو ہے تو اس طرح سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مٹریل جو نیچے کا پیٹن ہے جو ہمارا اپلیکیشن رولر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کا مٹریل چڑھانا ہوتا ہے تو وہ اگر ٹھیک چڑھ گیا تو دیان آپ کا فیج والا صحیح بنے گا کہیں جون نہیں آئیں گے بس نیچے کا جو بیس ہوتا ہے نا جو ہم ٹاک کوٹ لگاتے ہیں اپلیکیشن رولر سے اس کا رویال پلے پی جی پھائی والا یہ ٹھیک ہونا چاہیے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ دیوار ہماری ایک دم مطلب فرفیکٹ بن کے آئی ہے اور اس کے اندر کوئی دکت نہیں آئی ہے کوئی پروبلم نہیں آئی ہے تو اس طرح سے آپ بھی ڈیاین بنا سکتے ہو نیچے بیس آپ نے رویال لگزری ملسن کا بنانا ہے تین تین کوٹ آپ کو لگانا ہے اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے بعد میں ٹیکچر نکالنا ہے تو اس طرح کے آپ کی وال بن کے آئے گی اور اس طرح کا ڈیاین بن کے آئے گا وہ سی شاندار آپ کا ٹیکچر نکلے گا اور دھیبال اور کمرہ جو بھی آپ کرو گے تو اس کی لک بہت شاندہ نکلے گی لائٹ کی تھوڑی پروبلم تھی اس کر کے موائل کی لائٹوں سے ہم نے کام چلایا تھا دو دو موائل کی لائٹوں سے کہ وہ لائٹ وہاں پہ تھی نہیں لائٹ چلی گئی تھی کمرے کا اندرہ دہ رہا تھا موائل کی لائٹ سے جلا گئے فائنل سوٹ لیا سوٹ کیا اور شروع میں بھی ہم نے ویڈیو بنائی تو موائل کی لائٹ جلا گئے ہی بنانی پڑی تھی تو دوستو ملتا ہوں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو مجھے کمینڈ کر کے بتائیں اور لائک کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں